سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سزا اتنی سخت کیوں دی گئی اتنی شدید سزا کیوں ہے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے تو اس کو سمجھا دیا جائے اس کو جیل میں بند کر دیا جائے یا اسے اور جوتوں سے یا لاتھیوں سے مار پیٹ کے چھوڑ دیا جائے یہ کیوں کہا گیا کہ سو کوڑے گن کے مارے جائیں ایک کم یا ایک زیادہ کرنے کی بھی اجازت نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے کہ سو کے سو پورے مارے جائیں اور اگر شادی شدہ ہو تو پھر جینے کا حق بھی نہ دیا جائے مار مار کے مار دیا جائے اور مارا بھی کس سے جائے پتھروں سے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر آپ کو کبھی چوٹ لگی ہو کسی ایٹ کے ساتھ کسی دیوار کے ساتھ آپ کے پاؤں کو یا کونی لگ گئی ہو یا کوئی پتھر آ کے گرا ہو تو کتنی شدید عذیت ہوتی ہے تو کہاں یہ کہ ایسے مرد کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے اور جب سزا مل گئی ہو مرد ہو یا عورت دون ہو اس میں عورت کو بھی نہیں چھوڑا گیا جب سزا مل رہی ہو تو ایک گروہ اس سامنے کھڑا وہ تماشا دیکھ رہا ہو تاکہ اس کی بھی ذلت ہو جس نے غلط کام کیا اور دوسرے بھی عبرت پکڑے کہ ہم نے ایسے کام سے توبہ کرنی ہے اسلام کے علاوہ گزشتہ اقوام و ادیان میں جیسے کہ میں نے بتایا اس جیس کی سزا رکھی گئی تھی مثلا مصریوں کے ہاں اس کی سزا یہ تھی کہ مرد کو لاتھیوں سے خوب پیٹا جائے اور عورت کی ناکھ کٹ دی جائے قریب قریب ایسی ہی سزائیں بابل اشوریوں کے ہاں اور قدیم ایران میں بھی رائج تھی ہندووں کے ہاں عورت کی سزا یہ تھی کہ اسے کتوں سے پھڑوا دیا جائے اور مرد کی یہ کہ اسے لوہے کے گرم پلنگ پر لٹا کر چاروں طرف آگ جلا دی جائے ہندووں کے ہاں اسیس کی سزا یہ تھی یونان اور روم میں ابتداءاً ایک مرد کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتے دیکھ لے تو اسے قتل کر ڈالے اور اسے مالی تاوان وصول کرے لیکن موجودہ زمانے کے مغربی قوانین جو ہیں اس میں اب یہ عیب عیب نہیں رہا یہ جرم جرم نہیں رہا جب تک کہ انسان اپنی مرضی سے کرتا رہے ہاں اس وقت جرم ہے جبکہ شادی شدہ کوئی شخص اپنے شوہر کی مرضی یا اپنی بیوی کی مرضی کے خلاف یہ کام کرے اسلام یکا یک اٹھ کر ایک شخص کو صرف زنا کی سزا ہی نہیں سناتا بلکہ اس سے پہلے کئی احتیاطی تدابیر بتاتا ہے تاکہ انسان ایک بڑے جرم میں مبتلا ہونے سے بچ جائے اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کی نفس کی اصلاح کرتا ہے اس میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے اس کا تذکیہ کرتا ہے پھر اسے آخرت کی باز پرس کا احساس دلاتا ہے کہ دیکھو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ایک دن اللہ کے ہاں مر کے جانا ہے اور جواب دینا ہے پھر اسی طرح بہت سے طریقوں سے انسان کے اندر قانون کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ کا قانون فالو کرنے کے قابل ہے نہ کہ بھول بھلا دینے کے پھر اسی طرح آدمی کے لیے نکاح کی تمام آسانیاں پیدا کرتا ہے یہ جو ہمارے ہاں مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں حسب نصب مال و دولت اور جہیز اور بری اور بڑے بڑے حق مہر کی وجہ سے اسلام ان سک چیزوں کو کنڈم کرتا ہے اور شادی کرنے کو ایک آسان کام بناتا ہے اگر ایک بیوی سے کسی کی تسکین نہ ہو تو مردوں کو چار تک بیویاں رکھنے کی بھی اجازت دیتا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہیں قانون سے باہر کسی عورت کی عزت و عصمت کو ہاتھ نہ ڈالیں کیونکہ عموماً مردوں کے اندر عورتوں کے نسبت اس چیز کی خرابی کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے عورت کی زندگی کا تو ایک بڑا وقت بچے کی پیدائش میں اس کو دودھ پلانے میں اس کو سنبھالنے میں گزر جاتا ہے جس میں بچہ جب عورت کے پاس آ جاتا ہے تو اسے مرد کی خواہش بھی کم ہو جاتی ہے اور رغبت نہ ہونے کے بعد اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں جاتی اس کی ساری دلچسپیوں کا مرکز اس کا بچہ ہی ہو جاتا ہے لیکن مردوں کے اندر چونکہ ایسی کوئی چینج نہیں آتی اور ان کے لئے یا تو ان کی بیوی ہے اور اگر بیوی نہیں تو کوئی اور لڑکی یا کوئی اور عورت تو اس صورت میں بغیر شادی کے کسی اور عورت اور کسی اور لڑکی سے تعلق رکھنا حرام قرار پایا اس کا حل یہ ہے کہ جائز طریقے سے اس لڑکی سے جس نے اسے چھپ چھپا کے دوستی رکھی ہوئی ہے اس سے نکاح کرے اور اس کے بھی حقوق کی حفاظت کرے نہ کہ اسے بلیک میل کرے اور اسے صرف اپنی لذت پرستی کا نشانہ بنا کے بعد میں چھوڑ دے پھر اسی طرح اگر دونوں کے درمیان شادی کے بعد مرد اور عورت کے درمیان تعلقات اچھے نہ رہے تو اجازت دی گئی مرد طلاق دے سکتا ہے عورت خلا لے سکتی ہے اور ناموافق حالات میں خاندانی پنچائت سے لے کر سرکاری عدالت تک رجوع کیا جا سکتا ہے اور اگر مسالت ہو جائے تو ٹھیک ورنہ دونوں فریق ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جہاں پھر مناسب سمجھیں وہاں نکاح کر لیں اسلامی معاشرے کے اندر لونڈیوں کو بھی غلاموں کو بھی مجرد چھوڑنے کی یعنی بغیر شادی شدہ چھوڑنے کی ممانعت قرار پائی آپ آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی احکامات کہ وَأَنْكِهُ الْأَيَامَ مَنْكُمْ بے نکاحوں کو نکاح کر دو تاکہ زنا پھیل ہی نہ سکے پھر اسی طرح زنا کی طرف رغبت دلانے والی ساری چیزیں بین کر دی گئیں میزک انسان کے ایسے حیوانی جذبات کو ابھارتا ہے اس کا سننا حرام قرار پایا فہش تصویروں کو چھاتنا اور ان کو دیکھنا حرام قرار پایا عورت اور مرد کو اپنے سطر کو دھانکنے کی تلکین کی گئی مرد کو مرد کے سامنے اور عورت کو عورت کے سامنے بھی مقصوص حصوں کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی اور صورت نور سے پہلے صورت احزاب میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ گھر سے نکلیں تو چادریں اوڑ کر گھنگٹ ڈال کر نکلیں وہ انشاءاللہ بعد میں آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے اور اسی طرح مسلمان عورتوں میں سے ازواج متحرات کو نمونہ بنا کر یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر مردوں سے کوئی چیزوں کا لین دین ہو تو پردے کے پیچھے سے ہو اسی طرح پروسٹیچوشن کو بھی روکا گیا کوہبہ گری کو مرد اور عورت کو تنہائی میں اکٹھا بیٹھنے اکٹھا مل ملاقات کرنے اکٹھے سفر کرنے سے روک دیا گیا تاکہ کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہ آئے کہ جس سے دونوں کے درمیان کوئی خرابی ہو سکے چھپی دوستیوں سے منع کیا گیا نگاہ کو غلط چیز پر ڈالنے سے منع کیا گیا حرام قرار دیا گیا کہ وہ آنکھ کا جناہ ہے ایسی گفتگو سننے سے منع کیا گیا یعنی کسی شہر بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو اس قسم کی یا کسی بھی دو افراد کے درمیان اس کو پانوں سے سننا اور میزک کو سننا جس میں مرد اور عورت کے باہم ایک دوسرے کے لیے ایسے جذبات کا کھل ام کھل اظہار کیا جاتا ہے اس کو روکا گیا ایسی کہانیاں نوول افسانیں ڈرامیں فلمیں ان چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا کہ جس کے ذریعے ایک معاشرے کے اندر ان چیزوں کی وبا اوٹ سکتی ہے اور اسی طرح ہاتھوں سے اگر کوئی ایسا کام انسان کر رہا ہو تو ہاتھوں کا زنا قرار پایا پاؤں سے جب انسان چل کر کسی ایسی جگہ پر جائے تو پاؤں کا زنا قرار پایا اور آخری چیز پھر اگر کوئی شخص اس کی تصدیق کر دے عملی طور پر شرمگاہ کے ذریعے تو اس پر سخت سزا سنائی گئی الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ دونوں کو سو سو کوڑے مارو آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ اسلام کی اس سزا کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام بڑا ہی سخت دین ہے کہ اس میں ایک اتنے چھوٹے سے کسور کی سزا اتنی بڑی مقرر کی گئی حالانکہ بات یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی مجرم کا ساتھ نہیں دیتا مظلوم کا ساتھ دیتا ہے جس معاشرے میں مظلوم کی بجائے مجرم کا ساتھ دیا جائے اس معاشرے کے اندر کبھی خیر اور بھلائی ہو نہیں سکتی کیونکہ مظلوم شخص کو اگر حق نہ ملے اور ظالم شخص اگر دن بناتا پھرے تو پھر ایک جگہ جب اس نے کسی مسلم کا خون پی لیا یا کسی کی عزت کو روند ڈالا پامال کر ڈالا تو پھر وہ شخص اس راہ میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا جب حیاء ختم ہو جائے گا تو وہ دوسروں کے لیے بھی ایک شر اور پساد اور مسیوت کا ذریعہ بنے گا اسی لیے اس چیز کو کیا حکم دیا گیا کہ تمہیں نروی نہیں کرنی ہوگی چھوڑنا نہیں کسی قیمت پر اس مجرم کو معاف کیا ہی نہیں جا سکتا نہ کسی صدر کی اپیل پر نہ کسی وزیر آزم کی اپیل پر اور نہ بہت بڑے جلوس کی کسی مطالبے اور احسجاج پر کسی صورت میں نہیں کوئی اور اسٹالٹرنیٹ نہیں ہر صورت میں سزا دینا ہوگی اور اگر سزا نہیں دوگے دنیا کی ذلت بھی اور آخرت بھی تمہارا تو ایمان خطرے میں ہے اگر تم اس حد کو قائم نہیں کروگے اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو ایسے مجرم کو مت چھوڑنا ورنہ یہ شرد اور یہ اسمت بری تمہارے معاشرے میں عام ہو جائے گی اور جس سے لوگوں کی عزت اور اسمت جو ہے وہ لٹ جائے گی اور معاشرے کا سکون درہم برہم ہو جائے گا آج آپ دیکھیں کہ کیوں لڑکیوں کے باہر نکلنا یا کہیں جانا یا تنہا جانا جو ہے ایک خطرے کی بات سمجھی جاتی ہے کس کس طرح کا معاشرے کے اندر شر اور پساد پھیل چکا ہے وہ اسی وجہ سے کہ ایسا جرم کرنے والوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں بلکہ سارے ذرائے ایسے ہیں کہ جس میں ایسا جرم کرنے والے کو انکریج کیا جا رہا ہے رات جب میں ٹرول کر رہی تھی ایر ہوسٹس میں رپا سعید کہنے لگی کون سی لیں گی اقبار میں نے تو کوئی بھی ڈال دو تو اس نے جب یہ دی تو جنگ تھی کل کی اس میں ایسے سرسری میں ورک پلٹ گئی تھی اس میں مارلن منرو کی کہانی لکھی ہوئی تھی بڑی ہی عبرت ناک کہانی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اگلے احکامات پڑھانے سے پہلے یہ کہانی آپ کو سنا دوں کہ مغرب کے معاشرے کا حان کیا ہے اور اسلام میں اگر اتنی سخت سزا دی ہے تو کیوں دی ہے اس شدت سے اس جرم کو روکا ہے تو کیوں روکا ہے زنا ایسی خرابی ہے ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے مرتقب اگر کسی معاشرے کے اندر سرائیو کرتے ہوں تو وہ لوگوں کا جینہ حرام کر دے لوگوں کے لئے ایک بری مثال بن جاتے لوگوں کی عزت و عصمت اور ان کے امن چین کے اوپر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں یہ مارلن منرو بیسری صدی کا ایک بہت بڑا سکینڈل تھا یہ بیسری صدی کے بڑے سکینڈل کے نام سے یہ سیریز ہے جس میں اس کا ذکر آیا ہے اور اس کو حسن کی دیوی کہا جاتا تھا آئین سٹائن اور اہم امریکی سیاستدانوں سے اس کے تعلقات تھے اور پھر اسی طرح اس نے بہت بڑے دانشور کی دیوی کہلوانے کے لیے ایک بہت مشہور رائٹر آرثر سے شادی کی اور پھر بالاخر اس نے کہا جاتا خودکشی کر لی نظرہ سے جلدی جلدی اس کے چند ایک منٹ صاحب کو سناتی ہیں مارلن منڈرو کیسی اداکارہ رہی ہے جس کی اداکاری سے زیادہ سکینڈلز نے اسے شہرت دوام عطا کی صدر جان ایف کینڈی سے عظیم سائنسدان آئین سٹائن تک اس کے سکینڈلز نے مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا ان سب کے ساتھ ملوث تھی مارلن منڈرو کی موت بھی انتہائی پرسرار حالات میں ہوئی اور اس دور کے تمام امریکی اخبارات کی یہ متفقہ رائے تھی کہ ایف بی آئے نے صدر امریکہ اور مارلن منڈرو کے خفیہ تعلقات اور اس کے نتیجے میں اہم امریکی راز افشاہ ہونے کے خوف سے اسے قتل کر آیا تھا اخبارات میں مارلن منڈرو پر یہ الزام بھی لگایا کہ صدر کینڈی سے اس نے اہم راز حاصل کر کے روس کو پہنچائے تھے اپنے بیشمار سکینڈلز اور بے راہ روی کی وجہ سے مارلن منڈرو کو عبرت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی بچکن کی محرومی اور دکھوں کے سائے سے کبھی پیچھا نہ چھڑا سکی صرف پندرہ سال کی عمر میں وہ اپنے ایک سرپرست باپ کے مجرمانہ حملے کی وجہ سے ایک بیٹے کی ماں بن گئی تھی مگر اس کی ایک آنٹی نے اس بچے کو اس کی اپارٹمنٹ میں پائی گئی تو اس کی زندگی میں ہی اس کے گھر پھیلی ہی پورسراریت کا دائرہ اس کی موت کے بعد اور بھی وسیعر گہرا ہو گیا شو بس سے وابستہ افراد چارلی چپلن سے میڈونوں تک ہمیشہ متنازع خبروں کی زد میں رہے ہیں ان کے سکینڈلز کا بنیادی موضوع ہمیشہ سیکس شادیاں اور طلاقیں رہا مگر ان میں سے کوئی فنکار بھی آج تک ان تمام لاپروائی سے خرچ کرنا شروع کر دیا مارلن منروے سے اعتبار سے خوش قسمت تھی کہ زبردست کینڈلز اور بے رہ رہ زندگی کے باوجود اس کی لیجنڈ فنکارہ کی حیثیت سے کبھی متاثر نہیں ہوئی اس نے اپنی خوبصورت جسم کی نمائش کا کبھی کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیا لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیوانہ وار اس کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے آتے تھے اور اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے جمع رہتے یکم جون انیس سو چھبیس کو لاس انجلس میں نومار جین مورٹینین کے نام سے جنم لینے والی مارلن منرو کا بچکن دکھوں پریشانی اور محرونیوں کی ایک اعتبار ناک داستان ہے اس کی ماں گلیڈی جو فلم ایکٹر کی حیثیت سے کام کرتی تھی اس کی پیدائش کے صرف بارہ روز بعد اس کو خود ساختہ جلا وطنی افتیار کرنا کری یعنی صرف بارہ دن کی تھی یہ بچی کہ اس کی ماں ملک شوڑ کے چلی گئی جب اس نے ماں نے اپنے ایک دوست کا گلہ کاٹنے کی کوشش کی اپنی زندگی کے اگلے پندرہ سال مارلن نے چلڈرن ہوم میں ایسے ماں باپ کی زیر نگرانی گزارے جنہوں نے اس کی شخصیت سوارنے کی بجائے اسے ایک نروس اور خوف زیادہ لڑکی کے روپ میں ڈھال دیا اس خوف پر کابو پانے کے لیے زندگی کے آئندہ برسوں نے اپنی زندگی کو بیراروی کے اندھروں میں دھکیل دیا یہ درہ دیکھتے جائیں نا کہ اس معاشرے میں جس میں زنا کی وبا عام ہوئی اس میں بچے پیدا ہو رہے ہیں ماں باپ اور جنائے میں ملوث ہیں اور بچوں کو ہومز میں چھوڑ کے خود پرار حاصل کر رہے ہیں اور ہومز میں پلنے والی یہ بچی جب بڑی ہوئی تو پندرے سال کی عمر میں مارلن منگو کہتی ہے کہ اسے اپنی سب سے بڑی تریجیڈی کا سامنا کرنا پڑا جب میرے ایک سرپرست باپ نے اپنا باپ تو پتہ ہی نہیں کہ کون تھا کیونکہ ماں کا کوئی دوست تھا جس کا وہ گلہ کٹنے لگی تھی تو پھر اسے بھاگنا پڑا ملک سے تو معلوم نہیں اسی دوست کی بیٹی تھی یا بچی تھی یا کون انلون باپ پر کچھ خبر نہیں اب آپ دیکھیں کہ کیا ہے جب اپنا باپ نہ ہو تو عزت کی حفاظت کون کرے بچیوں کی لک آفٹر کون کرے کوئی خاندان نہیں کوئی رشتہ دار نہیں خاندان ٹوٹ چکے ہیں بکھر چکے ہیں بچے پھر ہومز میں پلتے ہیں تو ہومز میں جو اس بچی کو لک آفٹر کر رہے تھے اس میں جو باپ کی حیثیت سے اس کے لیے متعین تھا اس نے اس پر مجرمانہ حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں یہ حاملہ ہوئی اور بیٹے کی ماں بننے کے بعد اپنی زندگی کی جو اسے خوشی ملی تھی اس وقت جلد ہی خوشی ختم ہو گئی جب میری آنٹی نے میرے بچے کو گود لے لیا میں نے بچے کی خاطر ان سے دھیک مانگی ان کی خوشی آمد کی مگر انہوں نے میرے بچے کو مجھے تب ہی دوبارہ دیکھنے بھی نہ دیا یعنی بات تو زندگی میں دیکھا ہی نہیں ماں بارہ دن کی تھی تو رخصت ہو گئی اس کے بعد بیٹا ہوا تو زندگی بھر اس کو نہ دیکھ سکی آپ سوچیں ذرا اس معاشرے کو یہ انسان ہے جی رہا ہے صرف انسان کے طور پر تو کتنی محبتوں سے محرومی جب ایک خاندان بکھرتا ہے اور وہ کیوں بکھرتا ہے اس لذت پرستی کی وجہ سے کہ ہر عورت اپنے حسن اور اپنی خواہشات کے پیچھے دور رہی ہے اسے نہ تو کسی شوہر کی پرواہ ہے کہ اس کی وہ عزت اطاعت کرے اور اس کی گھر بسائے اور نہ اپنے کسی بچے کی پرواہ ہے کہ اس کو وہ پالے اور اس کو پروان چڑھائے اس کو صرف اپنے حسن کی نمائش اور اپنی دوستیوں کو نبھانے کی فکر ہے بہرحال مارلن منڈو کی آنٹی نے اس کی شادی پڑوس میں رہنے والے ایک لڑکے جم دروتی سے کر دی ورکنگ کلاس ہاؤس رائب کی زندگی نے اسے جلد بور کر دیا یعنی شادی کے بندن میں رہنا نہیں چاہتی تھی جنگ عظیم دوم کے دوران دروتی کو فوج میں طلب کیا گیا اور انہیں کالیفورنیا کے ایک بیس میں رہنا پڑا اس نے فرسک کا وقت کالیفورنیا کے بار رومز میں گزارنا شروع کیا یعنی شوہر تو جنگ میں تھا بیوی نے کیا کیا بار رومز میں جانا شروع کر دیا یہی سے اس کی بے رہ روی کی زندگی کا آغاز ہوا اس نے چند سال بعد جن سے طلاق حاصل کر لی اور ایک فلمی ایجنٹ کے مشورے سے فلمی دنیا میں قسمت آزمائی شروع کر دی مارڈل کی حیثیت سے مارلن نے جب ہالی وڈ کی پارٹیوں میں شرکت شروع کی تو یہی سے سٹوڈیو مالکان کے ساتھ اس کے سکینڈل بننے شروع ہوئے ان سٹوڈیو مالکان میں 20 سنچری فوکس کا 70 سالہ مالک اور بانی جوشنک بھی شامل تھا اپنی ضعیف الامری کے باوجود وہ مارلن کے ملکوتی حسن پر بری طرح مر مٹا اور اسی طرح کولمبیا پکچرز کا مالک ہیری کوہنگ کا بھی ابتدائی دنوں میں مارلن کے ساتھ سکینڈل بنا اور ان سکینڈلز کی گونج عرصہ تک ہالی وڈ میں سنائی دیتی رہی اب آپ دیکھیں کہ ابھی ٹین ایج میں ہے اور 70 سالہ اور 80 سالہ بوروں کے ساتھ سکینڈلز بن رہے ہیں یعنی وحشیوں کے جنگل میں ایک لڑکی جس کی کوئی عزت اور کوئی بھر اور کوئی مقام نہیں مارلن منڈرو نے بعد میں مختلف انٹریویز کے دوران بتایا کہ ابتدائی دور میں ہالی وڈ کے تقریباً تمام ممتاز افراد سے اس کے انتہائی قریبی تعلقات رہے ہیں ایک نہیں دو نہیں سب بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اگر ان کی تفصیلات بتانا شروع کر دے تو بے شمار افراد کی زندگی اجیرن ہو سکتی ہے فلم اسفارڈ جنگل وہ پہلی فلم تھی جس نے مارلن کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا اس فلم کے بعد اسے بڑی کاکٹل پارٹیوں میں مدعو کیا جانے لگا اس کی فلمی صلاحیتوں کے حوالے سے ہدایتکار زیادہ مطمئن نہیں تھے یعنی ایکٹنگ نہیں اتنی زیادہ آتی تھی مگر اس کے بے پناہ حسن اور بے باکانہ انداز نے اسے دیگر اداکاروں سے ممتاز کر دیا اس دوران اس کا افیر اپنے دور کے ممتاز ترین ریاضی دان آئین سٹائن کے ساتھ بھی چلا اس نے اپنی ساتھی اداکارہ سٹینلی ونٹرز کو اس افیر کی تفصیلات بتائیں اور کہا کہ وہ آئین سٹائن سے بہت متاثر ہے سیشلی نے اسے مشورہ دیا یعنی اس کی دوست نے کہ اس کی کوششیں بے سود ہیں کیونکہ آئین سٹائن اس سبی کا عظیم ترین سائنس دان ہونے کے علاوہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ عمر رسیدہ بڑا ہو چکا ہے اس لیے اس کا یہ افیر بہت زیادہ نہیں چل سکتا مارلن نے حقائق کے باوجود بری طرح آئین سٹائن کے عشق میں گرفتار تھی مارلن منرو کی پرسرار موت کے بعد اس کے قبضے سے بڑی تعداد میں آئین سٹائن کی فریم شدہ تصاویر بنامد ہوئی ان میں سبیشتر تصاویر پر مارلن کے لیے محبت کے تشکر کے ساتھ کی الفاظ آئین سٹائن کے کلم سے لکھے ہوئے تھے مارلن نے اس دور میں برہنہ مارلنگ بھی کی نیوڈ اس کے بارے میں اس کینڈل بھی مشہور ہوا کہ اس نے برہنہ فلموں میں کام کیا ہے اس کا اس دور کا ایک کلنڈر سرخ ویلوٹ پر شائع کیا گیا ریڈ ویلوٹ پر اس کی ننگی تصویریں شائع ہوئیں مگر سٹوڈیو مالکان اس کلنڈر سے خوف زدہ ہو گئے اور اسے تردید پر مجبور کیا مگر مارلن نے نہ صرف تردید سے انکار کیا بلکہ بابانگے دول کہا کہ اس نے یہ تصاویر رقم ادا کر کے بنوائیں پیسے دے کے بنوائیں مارلن کے تیسرے شہر جوڈی کو سیکس کی دیوی کی حیثیت سے اس کے امید سے سخت نفرت تھی یعنی اسے اب حسن کی دیوی کے آگر سیکس کی دیوی کا نام دیا گیا اس نے مارلن کے ساتھ شوٹس یا پارٹیوں میں کبھی شرکت نہ کی ان دونوں کی رفاقت صرف نو ماہ بعد ختم ہو گئی یعنی شادی صرف نو مہینے بعد ختم ہو گئی مگر یہ بھی مارلن کی غیر متوازن اور مختلف نو کی زندگی کی ایک حقیقت تھی کہ اس نے تیسرے شہر سے شادی سے پہلے ممتاز پلے رائٹر آرثر ملر کا انتخاب کر رکھا تھا آرثر سے مارلن کی شادی اس کی افتاد تباہ زندگی کی رنگہ رنگی شہر سے زیادہ زیادہ لطف اندوز ہونے اور ہر شعبے کی ممتاز شخصیتوں سے دوستی تعلقات اور شادی کے تجربات سے گزرنا تھا وہ ہر شعبے کے شخص سے تعلق بنانا چاہتی تھی اب آپ دیکھیں نا جب کوئی شخص ایک حد پر نہیں رکھتا اور جانوروں کی طرح اپنی حدود پار کر جاتا تو پھر وہ کہاں کہاں تک پہنچتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا ہر شعبے کی ممتاز شخصیتوں سے دوستی تعلقات اور شادی کے تجربات سے گزرنا اس کا مقصد تھا شاید اس طرح وہ اپنی بچوان کی محرومیوں کا کچھ مداوا کرنا چاہتی تھی جب ساری دنیا نے اسے بری طرح نظر انداز کر دیا تھا آرثر سے شادی کر کے اس نے دنیا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ صرف سنہری بالوں والی ایک بے پناہ حسین عورت ہی نہیں بلکہ ایک دانشور کی بیوی بھی ہے آرثر کو لکھنے پڑھنے کی مصروفیات کی وجہ سے اپنی نوجوان اور خوبصورت بیوی کے لیے وقت کم ملتا تھا آرثر سے مارلن منڈوں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کی مگر اس کی ادم توجہی نے اسے اندر سے توڑ پھوڑ دیا آرثر جب بھی اس کے ساتھ تقریبات میں جانے سے انکار کرتا وہ اپنا خوبصورت لباس پھار دیتی رفتہ رفتہ اس نے شراب کا سہارا لینا شروع کر دیا سیاستدانوں سے اپنے گھر کا کام کے لیے آنے والے پلمبر سمیت ہر مرد سے تعلقات پیدا کیے زندگی کی انتہا دیکھیں ذہنی انتشار کے انہی دنوں میں اس کی ملاقات فرانسیسی فلم سٹار ویسی مونٹیڈ سے ہوئی اور اس نے زبردست کوشش کر کے اسے اپنے ساتھ فلم لیٹس میک لگ مقاس کر آیا مگر مارلن کی بدقسمتی کے فلم ختم ہوتے ہی مونٹیڈا اپنی بیوی کی طرف واپس لوٹ گیا وقت گزارنے کے لیے مارلن کا شکریہ ادا کیا اور پولا اور شیمپین کی بوتنوں کے درمیان اسے تنہا چھوڑ دیا مولر سے اس کی طلاق فلم The Misfits کے دوران ہوئی دونوں میں سیٹ پر جھگڑا ہوا مارلن کی انتہائی تلف گفتگو کی وجہ سے فلم کے ساتھی فنکار کلارک گیبل پر دل کا دورہ پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا آرثر نے واقع کے فوراں بعد مارلن کو طلاق دی دی اب آپ دیکھیں کہ ایک خرادی قتل صلاح ناجائز بچوں کی تدائش اور معلومی کس کس چیز کو جنم دے رہی ایک کے بعد ایک دیکھتے چلے جایا مارلن نے اب پھر اپنے آپ سے اور دنیا سے انتقام بر انتقام کا سلسلہ شروع کیا مارلن نے فرینک سناترا سے سنجیدگی کے ساتھ شادی کرنا چاہی مگر سناترا ہمیشہ اتنے تعلقات کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا اس کے ساتھ کیونکہ اس کے تعلقات اور عورتوں سے بھی تھے جب شادی کی حد نہ ہو تو جتنی اسے چاہے ہم کر لیں اور مارلن سے اپنے تعلقات کی زیادہ پبلسٹی نہیں چاہتا تھا مارلن کا دل اس کی جانب اس وقت مزید ٹوٹ گیا جب اسے علم ہوا کہ اس کے تعلقات ڈانسر جولیس پروز سے ہیں صدر جان ایف کینیڈی سے مارلن منڈو کے تعلقات اسی دور کی یادگار ہیں کینیڈی مارلن سے ملاقاتوں کے دوران اسے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے اور گندے لطیفے سناتے یہ بڑے بڑوں کا حال ہے صدر کینیڈی خفیہ راستے سے مارلن منڈو کی خوابگاہ میں آتے اور اس کے ساتھ کافی وقت گزارتے اپنی زندگی کے آخری سال مارلن منڈو کو اپنے حسین جسمانی خد و خال کے بگڑنے اور ماہو سال کے نصرات کا بہت صدمہ تھا مارلن کی آخری فلم سمتنگز گاڈ ٹو گیو تھی اس وقت تک شراب اور نشا اور گولیاں اس کی جسمانی حالت پر بہت برے حسرات ڈالے تھے کیونکہ سنبھالنے والا سہارا بننے والا تو کوئی نہیں ہر ایک صرف اس کے حسن سے کھیلتا اور اس کو آگے پھینک دیتا ہے اور کبھی وہ وقت پر سیٹ پر نہیں پہنچتی تھی نہیں ایکٹنگ کے لیے ایک روز برنیٹ روڈ میں اپنے نئے گھر کے بیڈرون میں مردہ حالت میں پائی گئی مارلن کی موت پر سینتی سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اسرار کے پردے پڑے ہوئے ہیں اخبارات نے اس دور میں اپنے تجزیوں میں کہا تھا کہ مارلن نے خودکشی کی اور کہا جاتا ہے کہ اس کے جیب سے وہ ایک کاغذ نکلا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بدقسمت انسان ہے تو بہرحال یہ ایک اس عورت کی کہانی ہے کہ جس کے پاس حسن کی بھی کثرت ہے مال کی بھی کثرت ہے لیکن سکون اور اتمنان اور خوشی نام کی کوئی چیز نہیں اس لیے کہ اس معاشرے میں سیکریفائس نام کی کوئی چیز نہیں اگر کوئی حسین ہے تو وہ اپنے حسن کی قیمت چاہتا ہے اگر کوئی مالدار ہے تو اپنے مال کی قدر و قیمت جانتا ہے اور اسے کیش کرانا چاہتا ہے مختلف چیزوں سے لیکن یاد رکھیں کہ اسلام نے نکاح کی جو حدود قائم کی ہیں اور چھوٹی موٹی نہ اتفاقی نہ چاہ کی اور گھر میں پیدا ہونے والی جو مس انڈرسٹائنگ ہے جس سے انسانوں کو کوفت ہوتی ہے اس کے باوجود مبھا کے رکھنے کا کہا گیا کیونکہ اگر کوئی شخص ان کشیدگیوں پر صبر نہیں کر سکتا تو پھر اس معاشرے کی ایسی خرابیوں کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا نا کیا ہے عورت کو قید کر دیا گیا گھر میں باندیا گیا کیا یہ بات ہوئی اتنی بھی آزادی نہیں کہ ٹھیک ہے شادی تو ایک سے ہوگی دوستی دوسرے سے کیوں نہیں ہو سکتی ان دوستیوں کے انجام ایسے ہوا کرتے ہیں خود کشیوں کا ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہومز میں بچوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے کرائمز کا ریٹ کہیں سے کہیں جا رہا ہے کیونکہ جن بچوں کا بچپن میں شفقت اور محبت اور گھر کی چار دیواری نہیں ملتی کیر نہیں ملتی پھر بڑے ہو کر وہ ایسے ہی جرائم کا ارتکاب کیا کرتے ہیں اور اپنی محرومیوں کا انتقام وہ بڑے بڑوں سے لیا کرتے ہیں یہ مغرب کی ایک جھلک تھی ایک چھوٹی سی تصویر تھی کہ یہ سب کچھ کاملے رکھ کر پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنا سخت حکم دیا فج لدو کا لفظ پیچھے بھی گزرا ہے اور یہاں بھی ذرا سی اس کی بھی وضاحت ہو جائے یہ لفظ جیم لام دال سے ہے جلت کھوڑا لگانا اور اسی سے لفظ جلد بھی ہے کھوڑا ایسی سزا ہے کہ جو جلد تک ہوتی ہے سکن جس سے ہرٹ ہوتی ہے اسی لیے عموماً یہ گھوٹا بھی چمڑے کا ہے جیسے چھانٹا ہوتا گھوڑے کا چھانٹا دیکھے اسی طرح اسی قسم کا یہ ہوتا ہے یعنی یہ لکڑی کا ڈنڈا نہیں ہوگا پتھر نہیں ہوگا کوئی اور چیز نہیں ہوگی بلکہ جلد کا بنا ہوا اور جلد تک اثر رکھنے والا جلد کا کیا ہے لفظی معنی کھال کبھی تانگے کا چھانٹا دیکھا آپ نے بھولا جسے تانگے والا گھوڑے کو مارتا ہے تو اس میں ایک تو اس کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے اور ایک لکڑی کے اینڈ پر بندہ ہوا کھال کا لمبا ساتیس ہوتا ہے وہ خاص طریقے سے بٹا ہوا کہ جس کو مارنے سے گھوڑا جہاں وہ تیز چلنے لگتا ہے تمام اہل لغت اور اہل تفسیر اس سے یہی مانا لیتے ہیں کہ مار ایسی ہونی چاہیے جس کا اثر جلد تک رہے گوشت تک نہ پہنچے یعنی جلد پھٹے نہیں جس سے گوشت کے ٹکڑے نہ اڑے اندر تک زخم نہ ہو اور اوسط درجے کا ہونا چاہیے نہ بہت موٹا اور سخ اور نہ بہت پتلہ اور نرم درمیان درجے کا موٹا میں امام مالک کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب تازیانہ کے لیے یعنی کوڑا مارنے کے لیے کوڑا طلب کیا اور وہ کسرت استعمال سے بہت کمزور ہو چکا تھا تو آپ نے فرمایا اس سے زیادہ سخت لاؤ یعنی اس سے نہیں اس سے سخت ہونا چاہیے پھر ایک نیا کوڑا لایا گیا جو ابھی استعمال سے نرم نہیں ہوا تھا بہت سخت تھا تو آپ نے فرمایا کہ نرم لاؤ یعنی ان دونوں کے درمیان لاؤ آپ نے کیا فرمایا دونوں کے درمیان نہ پہلے جیسا نرم اور نہ دوسرے جیسا سخت بلکہ درمیانہ پھر ایک ایسا کوڑا لایا گیا جو سواری میں استعمال ہو چکا تھا یعنی جانوروں کو مار کے استعمال ہو چکا تھا اور وہ درمیانے درجے کا تھا تو اس سے آپ نے ضرب لگوائی اسی طرح مار بھی اوسط درجے کی ہونی چاہیے حضرت عمر مارنے والے کو ہدایت کیا کرتے تھے اس طرح مار کے تیری بغل نہ کھلے یعنی بلکل پیچھے سے نہ لے جا بلکہ یعنی ہاتھ اٹھاؤ مگر اتنا نہ اٹھاؤ کہ تمہاری یہ جگہ نظر آنے لگے یعنی درمیانہ ہاتھ رکھ کے یعنی نہ تو اس طرح کے یوں مارا جائے اور نہ ہی بہت تیچھے لگا جائے بلکہ درمیان سے یعنی پوری طاقت سے ہاتھ کو تان کرنا مار اسی طرح ضرب ایسی نہ ہو کہ جو زخم ڈالے غیر مبرح کا لفظ آتا ہے پھر اسی طرح ایک ہی جگہ نہیں مارنا چاہیے مثلا اگر کمر پہ پٹ رہا ہے تو کمر پہ ہی مار مار کے چمڑی اڈھیڑ دی جائے ایسا نہ ہو جسم کے سارے حصوں کو صرف مو بچا کے مارا جا سکتا ہے یا سر کو بچانا چاہیے کیونکہ سر کی چوٹ بعض اوقات انسان کو پرالائز کر سکتی ہے اسے مار سکتی ہے باقی ہر عز پر کچھ نہ کچھ مار پڑنی چاہیے حضرت علی نے ایک شخص کو کوڑے لگواتے وقت فرمایا ہر عز کو اس کا حق دے اور صرف مو اور شرمگاہ کو بچا لے دوسری روایت میں ہے سر اور شرمگاہ کو بچا لے باقی سارے جسم پر مار اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی مارے تو مو پہ نہ مارے جیسے کئی مائیں بچوں کے مو پہ چانٹے مارتیں تو اس سے پرحیز کرے ورنہ اللہ کے ہاں جا کے بدلہ ملے گا آپ کو چہرے پہ نہ مارے اگر نہیں پتا تھی تو نہیں پتا تھا لیکن پتا چل جائے تو آئندہ نہیں پھر اسی طرح یہ کہ مرد کو کھڑا کر کے مارنا چاہیے اور عورت کو بٹھا کے مارنا چاہیے عورت کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے کہ کپڑا پھٹ جائے یہ کچھ تو اس کی بے حرمتی نہ ہو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں پھر وہی بات کہ عورت کو کتنی کیر کی گئی سخت سردی اور سخت گرمی کے وقت مارنا ممنوع ہے درمیان موسم میں مارنا چاہیے اسی طرح باند کے مارنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجرم بھاگنے کا ڈر ہو اس صورت میں اسے باند سکتے ہیں منہ اس کو سیدھا کھڑا کیا جائے کسی چیز سے باندھا نہ جائے ایک ہی وقت میں سارے کوڑے مارنا اولا ہے اولا کا مطلب زیادہ افضل ہے لیکن بیس بیس کر کے دو تین دنوں میں بھی دو تین اوقات میں بھی مارے جا سکتے ہیں مثلاً ایک ایسا شخص ہے کہ وہ ایک ہی وقت بھی مار برداشت نہیں کر سکتا تو وقفے وقفے سے بھی اس کو مارا جا سکتا ہے پھر اسی طرح مارنے کا کام اجڑ جلادوں سے نہیں لینا چاہیے کہ جو مار مار کے مارنے کے عادی ہو چکے ہیں ہمارے ہاں تو جلاد ایک پیشہ بن چکا ہے جلاد کا لفظ بھی جل سے نکلے کھوڑے سے ہی نکلے بلکہ اس کام کو وہ لوگ کریں کہ جو صاحب علم و بصیرت ہوں سمجھدار ہوں بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر زنا شہادتوں سے ثابت ہوا ہو تو گواہ مارے ہمارے ہاں تو لوگ شکایتیں بھی کرتے اور کہتے ہیں میرا نام نہ پتا چلے اسلام کیا کہتا ہے کہ اس کو سامنے لاؤ اور وہ کوڑا مارے کیونکہ اس نے دیکھا اس کو جرم کرتے ہوئے تو اس کی مار ایک سبق سکھانے والی مار ہوگی اور دوسرے کسی شخص کو اس کا وہ احساس نہیں ہو سکتا اور اگر کاضی کسی اور طریقے سے اس چیز کو ثابت کرتا تو ابتدا کاضی خود کرے گا مارنے سے تاکہ گواہ اپنی گواہی کو کھیل نہ بنا لے اور جج اپنے فیصلوں کو مزاق نہ سمجھیں سوچ سمجھ کر دیں اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ ایک قانون بناتا تو کتنی حکمتیں ہیں اس کی پیچھے اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کوڑے مارو بلکہ ساتھ پورا قانون دے دیا کہ کس طرح مارو کب مارو کتنا مارو یہاں تک بھی ریایت ہے کہ اگر ایک شرس بہت گوڑا ہے یا بیمار ہے تو اس کو سو یعنی تینکے اکٹھے کر کے جیسے جھاڑو ہوتا ہے تو اس سے بھی ایک دفعہ مارا جا سکتا ہے تاکہ وہ حد بھی پوری ہو جائے اور اس کے مارنے سے مر نہ جائے گا کیونکہ اگر ایک شرس مرنے کے قریب ہے تو آپ اسے سو کھوڑے ماریں گے تو وہ سروائز نہیں کرتے تو آپ قتل کے مرتقب نہ ہو جائے تو اس کی بھی اجازت دی گئی تو آپ دیکھیں کہ اسلام کے قانون کو آپ کہتے ہیں وحشیانہ سزا اور دوسری طرف آپ کی جیلوں میں جو قانون غائج ہے اور جس طرح مجرموں کی چمری ادھیڑی جاتی ہے وہ آپ کے نزیق بہت محذر قانون ہے لیکن اس طرف تو ہماری نگاہ نہیں جاتی اسلام کی سزا پر اصل بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس برائی کو برا نہ کیا جائے کیونکہ بہت سارے شرافہ بھی اور بہت سارے قانون نافذ کرنے والے بھی اس جرم کے خود مرتقب ہو سکتے ہیں یا ان کے لئے اس کی فسیلیٹیز یا اویلیبنیٹیز زیادہ ہو سکتی ہے تو اگر وہ دوسروں کے لئے یہ قانون پاس کریں تو خود ان کی اپنی پیٹھیں پٹیں بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے نزدیک ایک خاندانی نظام کو محفوظ رکھنے کے لئے مضبوط رکھنے کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ اس کے اندر تقدس و پاکیزگی ہو اور ہر ایک مشکلات کے باوجود بھی اپنی حدود کے اندر رہے و آخر داوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدك نشہد لا الہ الا انتا نشتفرک و نفید الیک